دہشت گردوں کا پھر بزدلانہ وار بلوچستان پھر لہو لہو مستونگ میں خودکش دھماکے میں ڈی ایس پی انور گشکوری سمیت پچاسے زائد افراد چام بھاک چالی سخمی کیا کی حالت تشویشناک ہر طرف چیخ و پکار گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہر طرف افراد افریح حجبتالوں میں ایمیجنسی نافذ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا خودکش دھماکہ مستونگ کی مدینہ مسجد کے باہر عید ملاد النبی کے جلوس کے لئے جمع افراد کے درمیان کیا گیا تھماکے کے وقت تین سو سے چار سو لوگ موجود تھے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ڈی ایس پی نواز گشکوری حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں شہید ہوئے شہریوں سے خون اتیاء کرنے کی اپیل موسیقی مستونگ کے بعد ہنگو میں تھانے اور مسجد میں دو خودکش دھماکے چار افراد جام بہک بارہ زخمی خودکش حملہ آوروں نے ایک دھماکہ تھانے کے گیٹ اور دوسرا تھانے کے اندر موجود مسجد میں کیا ڈی پی او نے کہا دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے دھماکہ اس وقت ہوا جب جمعہ کے نماز کے دوران خطبہ دیا جا رہا تھا دھماکے سے مسجد کے چھت زمین بوس ہو گئی جس کے نتیجے میں ملبے تلے تیس سے چالیس افراد دب گئے سانیہ مستونگ پر بلوچستان میں تین روزہ سوک کا اعلان سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا نگران وزیرالہ علی مردان رومکی کی نیوز کانفرنس کہا مستونگ واقعے سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے شدید زخمیوں کو لاج کے لیے کراچی منتقل کریں گے سادہ مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور نگران وزیرالہ علی مردان انوار الحق کاکر کی دھماکوں کے شدید مضمت وزیرالہ علی مردان کا جان نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار اور اہل خانہ سے اظہار افسوس نگران وزیرالہ علی مردان نے جانبہ کفرات کے لیے دعا مخورت کی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی کی انہوں نے زخمیوں کو طبعہ امداد کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے ہدایت کی نگران وزیر اطلاعات ولوچستان جان اچکزئی کی بم دھماکے کی مضمت کہا کہ دہشتگردی کی کارروائیوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے دہشتگردی کا مقصد ولوچستان میں بد امنی اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے سعودی عرب ایران امریکہ یورپی یونین فرانس برطانیہ اور افغانستان کی مستونگ دھماکے کی مضمت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا دہشتگرد مسلمانوں میں تفارقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں دہشتگرد مضموم کارروائیوں سے اپنی جہالت اور اسلام سے دوری ظاہر کر رہے ہیں ایران دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کڑا ہے پاکستان میں امریکی صفی ڈانل بلوم نے کہا متاثرہ پاکستانی فیملیز کے دخمے شاریک ہیں دہشتگردی کے خوف کے بغیر مذہبی تہوار منانا پاکستانیوں کا حق ہے فرانسیسی صفایت خانے اور برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی دہشتگردی کے واقعات کی مضمت کہا ہمارے دنیا میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں فیروز والا میں دو ٹرینے بڑے حادثے سے بال بال بچ گئیں شیخ اپورا سے لاہور جانے والی ٹرین گزرنے کے فوراں بعد ڈیک نالے کا پل بیٹھ گیا دوسری ٹرین لاہور سے آ رہی تھی کہ عوام نے ٹریک پر کھڑے ہو کر خطرے کا سگنل دے کر روکا چیئرمن پی ٹی آئی کا مقابلہ فوٹ سے نہیں ریاست سے ہے انوارالہ کاکر کا بی بی سی کو انٹرویو کہا اگر عدالتوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکا تو یہ ہمارے منڈیٹ کا حصہ نہیں ہم انہیں ریلیف نہیں دے سکتے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قطن کوئی سختی نہیں بڑھتی جائے گی ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور نمٹا جائے گا جو منفی زرگری میں ملوث رہے نواز صریف کے معاملے پر وزارت قانون سے رائی مانگی گئی ہے حکومت چاہتی ہے کہ نواز صریف کی وطن واپسی کے معاملے میں قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے ایک سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے باہر جانے کی اجازت دی تھی اگزیکیٹیو نے نہیں گرفتاری سے مطالق فیصلہ بھی عدالتیں کریں گی جب ایک شخص کو عالی عدالتوں نے غلط یا صحیح طریقے سے سزا سنا دی ہے تو میرے کہنے سے وہ سزا ختم نہیں ہو سکتی ملک کو تباہ کرنے والوں سے انتقام اللہ لے گا اسحاب ڈاک کہتے ہیں نواز صریف نے پہلے بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اور آج بھی ان کا یقین اللہ پر ہے سازش کرنے والے افراد بے نقاب ہو گئے ہیں نواز صریف کی تمام توانائیاں ملک کی بہتری کے لیے ہوں گی انہوں نے مستونگ اور ہنگو میں دہشتگرد حملوں کی مذہبت کرتے ہوئے کہا دوہزار تیرہ میں دہشتگردی اروج پرتیج جس پر ہم نے کابو پایا سابق ڈی جی وشیر میمن مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے مریم نواز کی نواز شریف کے استقبال کے لیے سندھ میں بارہ رکھنی کمیٹی کے کنوینیر مقرر پارٹی نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی میں محمد زبیر کھیل داس کوہستانی اور نحال ہاشمی بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے تاخیر پر تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے یوسف رزا گلانی نے کہا پارٹی نے عام انتخابات کے لیے ابھی تک کسی سے اتحاد نہیں کیا نیب ہمارے لیے نئی بات نہیں نیب کیسز کے کھلنے کے بعد پی ٹی آئے اور ہم ایک ہی صف میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ہلقہ بندیوں پر جہاں ضروری ہو اعتراضات اٹھائیں گے دواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں وہ آئیں سیاست میں حصہ لیں سابق وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونہ سلاحی کی قافلی میں واپسی کا کوئی چانس نہیں چوہدری شجاعت کے بیٹے چوہدری شافہ حسین نے کہا جس حد تک حالات پہنچ گئے ہیں بہتر ہے دونوں خاندان اپنی الہدہ الہدہ سیاست کریں اجاز علاقی چودی شجاعت سے ملاقات ملاقات میں سیاسی اور سماجی حالات پر گفتگو اجاز علاق نے کہا لیول پلائنگ فیلد تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے امید ہے اگلے انتخابات صاف و شفاہ ہوں گے ڈالر کی قیمت میں کمی ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی تمام جماعتوں کو اختلافات بھولا کر معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے آقائے دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولاد تقیدہ تو احترام سے منایا گیا ملک بھر میں ملاد کے جلوس مساجد گھر گلیاں شہرائیں اور بازار برکی کمکموں سے منور مختلف علاقوں کو نالین مبارک اور سبز پرچموں سے سجا دیا گیا تھا مختلف مقامات پر نیاز اور لنگر کا احتمام ہر طرف رحمت کی برسات فضا درود و سلام سے معتر ہر سو محافل نات قصیدہ بردہ شریف اور ملاد شریف کی محافل بارگائے رسالت میں عقیدت کے پھول نچاور شہر شہر کریا کریا جلوس اور ریلیاں اسلامباد راول پنڈی میں جشنے عید ملاد النبی کے جلوس نکالے گئے دہشت گردوں کو مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے کور کمانڈر پشاور کا ہنگو میں مسجد بم دھماکے کی جگہ کا دورہ آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں سے ملاقات کور کمانڈر لیفٹننٹ جنرل حسن ازر حیات نے بڑے حادثے سے بچانے پر اہلکاروں کو سراہا کور کمانڈر نے سی ایم ایچ ٹل کا دورہ بھی کیا دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت ریافت کی کور کمانڈر کے زخمیوں کے بہترین علاج کو یقینی بنانے کے حکمات روہ ہفتے میں مہنگائے کی مجموع شرعہ 38% ریکارڈ کی گئی مہنگائے کی شرعہ میں گزرشتہ ہفتے معمولی کمی ایک ہفتے کے دوران چودہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ چودہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 23 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائے کے عداد و شمار جاری کر دیئے ادارہ شماریات کے عداد و شمار کی مطابق ایک ہفتے میں پیاس کی فی کلو قیمت میں 17 روپے لیسن فی کلو اکویس روپے مہنگا ہوا دہی دال مونگ جلانے کی لکڑی دودھ ماچس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا چینی ٹیمارٹر زندہ مرگی آٹا اور لپی جی گھرے لو سیلینڈر کی قیمتوں میں کمی پنجاب کابینہ کا ہنگامی جلاز سانے اجڑا والا کی انکوائری رپورٹ پیش انکوائری رپورٹ کے بعد جی آئی ٹی کی تشکیل دینے کا فیصلہ واپس کر لیا گیا پنجاب کابینہ نے لاہور میں وزی تحصیلیں بنانے کی منظوری دے دی لاہور میں مجموعی طور پر اب تک نو تحصیل ہوں گی نئے اصلہ کے قیام کے لئے خصوصی کمیٹی تشکیل پنجاب میں آشوبے چشم کا وائرس آؤٹ آف کنٹرول چوبیس گھنٹے کے دوران پندرہ ہزار سے زائد مریض رپورٹ سب سے زیادہ بہاول پور میں تین ہزار تین سو چوبیس کیسز رپورٹ فیصلہ پاز میں ایک ہزار آٹھ سو ستائیس اب کے ملتان میں ایک ہزار دو سو سترہ مریضوں کا اضافہ لاہور میں نو سو سولہ اور راول پنڈی میں دو سو بیالیس نئے مریض صوبہ بھر میں متاثر افرات کی تعداد تین لاکھ اناسی ہزار چھے سو نوے ہو گئی پنجاب میں ترقیاتی کاموں پر دن رات کام جاری ہے محسن اکوی نے کہا ترقیاتی منصوبے وقت پر مکمل ہو جائیں گے جاری ترقیاتی منصوبے میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ہر منصوبے پر سختی سی عمل درامت کر رہے ہیں عام آدمی کی بھلائی کے لیے میٹرو کے قرائے نہیں بڑھائے گئے فل کورٹ پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر تین اکتوبر کو فل کورٹ بنچ کیس کی سماعت کرے گا بجلی کے بلو میں فیول پرائس اور ٹیریف ایجیسمنٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت دو اکتوبر کو ہوگی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین اپنی بنچ سماعت کرے گا جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان بنچ میں شامل ایف آئی اے کی ملتان ائرپورٹ پر بڑی کارروائی عمرہ ویزے پر بھیک مانگنے کے لیے جانے والی سولہ خواتین گرفتار کسوال کے ٹریول ایجنٹ انوار اور غلام نازک نے انہیں سعودی عرب بلوایا تھا عمرہ ویزہ کے دوران جمع ہونے والی بھیک ایجنٹ لیتا تھا مردان میں فائرنگ گولی لگنے سے ماں اور دو بیٹیوں سمیت قتل لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی کے شہری دن دہارے لٹنے لگے بن قاسم کے علاقے پیری قبرستان کے قریب ڈکیتی کی بڑی واردات موٹر سائیکل پر سوار تین مسلح ملزمان بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دس لاکھ روپے لوٹ کر فراد واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اے بی اے نیوز نے حاصل کر لی کینیڈا میں سکرانوما کا قتل امریکہ نے بھارت کے ساتھ معاملہ اٹھا دیا امریکی وزیر خارجہ نے انڈین ہمن سب سے ملاقات کی بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کریں بھارت کی دہشتگردی پر عالمی میڈیا بھی چیخ اٹھا ہندوتوہ کا پیروکار بھارت دنیا بھر کی سلامتی کیلئے خطرہ بن گیا معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ بھارت کی عالمی دہشتگردی کا پردہ چاہ کرنے لگا اخبار کی مطابق بھارت نے دہشتگردانہ سرگرمیوں کا دائرہ پھیلا دیا خطے سے باہر بھی دہشتگردی کرنے لگا پرتشدود بھاری پالیسی پر امریکی جریدہ وال سٹریٹ جنرل بھی نوہا کنا اخبار نے لکھا بھارت نے دنیا بھر میں قتل و غارت پھیلانا شروع کر دیا بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دوسرے ممالک کو کھولے عام دھمکیاں دیتے ہیں ہمسائیہ ممالک پردہشتگردی کے بے بنیاد الزامات لگانا بھارتی ایجنسی روح کی پرانی روش ہے موسیقی 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 موسیقی